بارک اللہ فیق علی بھائی سورہ مریم میں شروع میں ایک دعا کا ذکر ہے ذکریہ علیہ السلام نے اللہ سبانہ وتعالی کی ہاں دعا کی اولاد کیلئے اِذْنَا دَا رَبَّهُ نِدَا انْخَفِيَّا اور دعا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشنشپ ہے ہمارا اللہ سبانہ وتعالی کے ساتھ بلکہ یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر اگر ہم اس کو پورشن کریں تو ہمارا یہ مہینہ ڈیوائیڈڈ ہونا چاہیے بیٹوین صیام فاسٹنگ بیٹوین دا قرآن بیٹوین صلاح اور ایک پورشن دعا کے لئے بھی ہونا چاہیے اور انسان کو چاہیے کہ کسرت سے دعا کرے اس مہینے بلکہ جہاں پہ رمضان کا ذکر ہے سورة البقرہ میں وہیں پہ اللہ سبانہ وتعالی نے کہا کہ اگر میرے بندے تم سے میرے بارے پوچھے تو میں قریب ہوں اللہ سبانہ وتعالی فرماتے ہیں اور میں ان کی دعاوں کا جواب دیتا ہوں I do respond to their prayers اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ الدعا هو العبادہ اور ایک اور روایت کہ الدعا مخل عبادہ کہ دعا جو ہے وہ essence ہے عبادت کی اصل میں عبادت ہے ہی دعا اور دعا کی بھی اقسام کی گئی ہیں دعا لطلب بھی ہوتی ہے اور دعا تعریف کے لئے بھی ہوتی ہے اللہ تعریف کی تعریف کرنے کے لئے جو دعا جو ہے وہ ایک بہت important aspect اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگ جلد بازی کے اندر جو ہے دعا کو undermine کر دیتے ہیں خاص طور پر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے end پہ اب یہ سلام سے پہلے بھی ہو سکتا سلام کے بعد بھی ہو سکتا کہ مقبولیت کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دی ہے آپ نے اللہ تعریف کی ہے اب تو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور اسی ٹائم ہم لوگ جو ہیں نماز مسئلے سے اٹھ کے پھر چلے جاتے ہیں ہم وہ ٹائم نہیں سپینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں تو اس رمضان تو میری بھی کوشش ہے کہ اپنا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ strengthen کروں دعا کے ذریعے یہ صلاح المؤمن ہے یعنی یہ مومن کا ہتھیار ہے یعنی یہ وہ ہمارے پاس یہ نعمت ہے کہ یہ ہر مسئلے کا حل ہے دعا کے اندر اور دیکھیں علی بھائی اگر آپ کسی کے پاس جائیں گے بار بار یا میرے پاس کوئی آئے گا بار بار کسی ریکویسٹ سے تو کچھ عرصے بعد میں تنگ آ جاؤں گا اور میں اس کو دور کروں گا اور کہوں گا یہ سارا وقت یہ اپنی فریادیں لے کے میرے پاس آ جاتا ہے انسان جو ہے وہ تو تنگ آ جاتا ہے لیکن اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے یعنی جتنا زیادہ آپ اللہ تعالی کے پاس جائیں گے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے خوش ہوگا تو کیوں نہ انسان اللہ تعالی کے پاس جائے اپنے مسائل لے کے بجائے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور آنسو ٹپکائے اور سر جھکائے یہ سب چیزیں اللہ تعالی کے سامنے کرنی چاہیے انسان کو تو دعا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہاں تھا کہ اللہ تعالی نے کہا اور یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے دعا کو عبادت کے ساتھ جڑا ہے اور اللہ تعالی نے کہا کہ جو نہیں ہم سے ہماری عبادت کرتے یعنی جو نہیں دعا کرتے یعنی ان کے لئے جہنم ہے ایک لحاظ سے تو دعا جو ہے ایک ٹپک ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے اس کے آداب کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے اوقات جو ہیں دعا کے وہ کونسے ہیں جہاں پہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے یہ سب چیزیں جو نا یہ ضروری ہے کہ اس رمضان انسان ایک گول بنا لے اپنے لئے کہ میں نے اپنی دعاوں کو بہتر کرنا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں اسمارے دنیا پر اور وہاں پہ پھر صدایہ ہوتی ہے حل من مستخفرین حل من مستشفعین کہ کوئی ہے کوئی استغفار کرنے والا اپنے گناہوں کی معافی کروانے والا کوئی ہے بیمار جو شفاقت علمکار ہو اور کوئی بندہ ہے جس کو کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو تو اللہ دور کرنے کے لیے یعنی وہ وقت ایسا ہے جس میں ایک خاص طور پر انسان کو فائدہ اٹھانا چاہئے اور تحجد کی نماز یا تراوی جسے ہم کہہ سکتے یا پھر قیام اللہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مقصد بھی بسیکلی اللہ سے وہ تعلق قائم کرنا ہے اور میں اس میں غور کر رہا تھا کہ اگر ہم یہ پانچوں ارگان کو غور کریں احمد بھائی نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ پانچوں ارگان ان کی کیا ایسی سگنفیکنس ہے یعنی کیا وہ چیز ہے جو ان کو یونیک بناتی ہے جو ان کو جوڑتی ہے مجھے نظر آر تھا کہ اس کے اندر یہ ڈائریکٹ لی یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کاریکشن قائم کرتے ہیں مثال کے طور پر توحید ہے وہ تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے پھر نماز خاص طور پر وہ اصل میں دعا ہے نماز کا ایگزیکٹ یعنی اصلہ کا مطلب دعا ہوتا ہے پھر تیسری چیز کیا ہے وہ ہے سیاب وہ بھی ڈائریکٹ لی انسان اصولی و این اجزیوی پھر اس کے بعد چوتھی زکاة ہے جہاں پر انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے سب سے پیاری چیز پھر باجبی چیز جو حج ہے اس کے اندر جو وہ محرت اور کوشش اور عرفات میں انسان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اطلاع عاجز اور حمل کر رہے ہیں اسے ایسے مطالعہ کی آیت جو ہے میں نے نظر آئی سورہ مریب کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 59 پہ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو بہت مقام و پتوے سے نوازا پھر کہا یعنی سب سے پہلے جب امت میں ڈیکلائن آنا شروع ہوا تو سب سے پہلے نماز خراب ہوئی اور میں نے بھی دیکھا کہ ہم لوگ جو پریکٹسنگ لوگ ہوتے ہماری جب دین میں ہم لوگ جب دین کی طرف آئے تو ہمارا سب سے پہلی چیز اس کو ہم نے فوکس کیا وہ نماز تھی اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہماری اب وہ اٹھان نہیں رہی وہ انسپیریشن نہیں رہی کیونکہ انسان آہستہ آہستہ ڈاپ کر لے تھا تو ہم نے دیکھا سب سے پہلے جو اثر آنا شروع ہوا تو میں ربودار ہوا وہ اللہ معاف کرے ہماری نمازوں پر ہوا یعنی ایون دیندار طبقے کے اندر بھی نمازوں کے معلومے جو سستی اور کاہلی ہے وہ ایسی ہے جس ان کے سے بدین طبقے کے اندر بھی جاتی ہے یعنی رواتب چھٹنے لگ جاتی ہیں خوشو جو ہے سب سے پہلے آپ کا خوشو کم ہو گیا ایک فارمالٹی ہو گئی پھر نماز کی تاخیر شروع ہو گئی اللہ معاف کرے لیٹ کر کے پڑھنا اللہ معاف کرے تو اللہ کہتے ہیں یعنی امت میں ڈیکلائن بھی سب سے پہلے یعنی نیکی کے بعد ڈیکلائن سب سے پہلے آتا ہے اور ڈیکلائن کی اگر کوئی بندہ اپنی نمازوں کو سیٹ کر لے اس رمضان میں میں کہتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے یہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے بہت زیادہ چلے نہیں ہوتے نوافل مجھ سے بہت زیادہ ایکسٹرہ نیکیہ نہیں ہوتی لیکن میں اپنے فرائز کے درخواست طور پر اپنی نمازوں کو اس پر میں کوپرمائز دے کروں گا نماز پڑھنی ہے وقت پر پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے سنن کے ساتھ پڑھنی ہے اور اچھی اور خشو اور خضو کے ساتھ پڑھنی ہے اچھا وضو کر کے پڑھنی ہے سبحان اللہ اور میں بتاؤں اللہ کی رسول صاحب کی بڑی مشہور حدیث ہے اِذَا جَزَبَهُ اَمْرٌ فَصَلَّ اللہ کی رسول پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں نماز کے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں جنگِ بدر کا موقع جب اللہ کی رسول صاحب انتہائی تکلیف میں تھے سیدر علی کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا خیمے کے اندر اللہ کی رسول فَصَلَّ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور کہا اِذَا جَزَبَهُ اَمْرٌ فَصَلَّ اسی طریقے سے غضوہ احزاب بہت مشکل ٹائم تھا مسلمانوں کے لئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے دل جو ہے وہ پھٹ رہے تھے ہمیں سکون یعنی نماز اللہ نے رکھی ہے برڈن کو کم کرنے کے لئے اللہ ماف کرے ہم نے اس کو برڈن بیدا لی ہے تو قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَة آپ نے کہا کہ مجھے بڑی محبت ہے دو تین چیزیں آپ نے ذکر کے اس کے بعد کہا کہ میری نماز میری آنکھوں کی ٹھڑڑک ہے تو میں واللہ ہی لگتا ہی میرے پاس کئی بھائی آتے ہمارے پریکٹسنگ بھائی یہ بارے ٹیم کے ممبرز کہتے ہیں مغیرہ بھائی جو ہے وہ نا یعنی مابلات تھوڑے بکھر رہے ہیں مابلات مشکل ہو رہے ہیں وہ عبادت کے اندر وہ لذت اور ایمان نہیں فیل ہو رہا میں کہتا ہوں go back to the basics وہ کہتے ہیں basics کار سے میں نے ایک بھائی کمیشنی در رسیت کی اور یہ میرے لیے اپنے سب سے پہلے کہتا ہوں what do you mean by basics میں نے کہا جب تم نے دین میں آتے تو سب سے پہلے کیا چیز کی تھی obviously داڑی ویرہ رکھنا ماد میں پریکٹس کرنا دین کا علم یہ تو ماد میں آتا ہے اس کا ٹائم لگتا ہے لیکن سب سے پہلے ایک بندہ مسید کے طرف رکھتا کرتا ہے وہ regular مسید میں نواز پڑھنا شروع ہوتا ہے پہلے کہ start doing that again اور وہ بڑا حرار ہوا کہتا ہے واقعی I was missing that specific thing تو اگر آپ بھی ایسا demotivation فیل کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اتنا علم بھی حاصل کر رہا ہوں لیکن وہ تبدیلی نہیں آ رہی وہ change نہیں آ رہا go back to the basics نواز کے اوپر فوکس کریں آپ دیکھیں کہ ایک دب خشور خضو کے ساتھ جب نواز پڑھیں گے آپ ایک دب دوبارہ وہ inspiration وہ motivation اور وہ edge اپنے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ دین